ہائے دوستو کیسے آپ سب لوگ آپ سب خیریت سے ہوں گے رہے ہمیں لائف انجوائے کر رہے ہوں گے نہیں بھی کر رہے تو کرو بھروسے والا ہر ویڈیو میں کہتا ہوں تو بھائی لوگ آج ہم لوگ بات کروں گے کہ شاروخ خان کا اتنا جو رولہ ڈالا ہوا بولی وڈ میں لانڈوں میں رولہ جمع کر رکھ دیا شاروخ خان جتنے بھی بولی وڈ کے لانڈے تھے ہم نے پتھان دیکھ لیا ہم نے جوان دیکھ لیا ہم نے دنکی دیکھ لیا ہم تینوں رولے دیکھ چکے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاروخ خان کا اگلا رولہ آنے والا کون سا ہے تو بھائی اگلا جو رولہ ہے وہ بہت بڑا رولہ آنے والا ہے اس میں صدار آرند شاروخ خان کو دوبارہ اٹریکٹ کریں گے جس طرح انہوں نے پتھان میں شاروخ خان کا گرینڈ کمبیک کروایا تھا اسی طرح سے اب وہ ایک اور مووی ملانے جا رہے ہیں شاروخ خان کے اندر پتھان کی زیادہ خاص سٹوری نہیں تھی لیکن کہہ رہا ہے جو اس مووی کی سٹوری ہے وہ بہت بڑی ہے شاروخ خان کو سکرپٹ بہت بڑی ہے پسند آیا ہے وہ ایک ایج ریلسٹک ہے شاروخ خان کا جس طرح سے شاروخ خان اٹھاوان ساٹھ سال کے ہو چکے ہیں اسی طرح کا سکرپٹ ہے کہ ایک بڑا آدمی ہے مطلب وہ اس ریکشن کرے گا اور کمال کریں گے جس طرح جوان میں ایک زیٹ تھا نا اسی طرح سے جیسے ڈنکی میں بھی لاس میں دکھایا گیا تھا تو شاروخ خان اولڈ کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو یہ تو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں لیکن کنگ میں کس طرح کے لگنے والے ہیں یہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے لگنے والے ہیں تو کنگ کی آفیشل آناؤنسمنٹ ہونے والی ہے ابھی ایک مہینے میں ہو جائے دس پندرہ دن میں ہو جائے ابھی ہونے والی ہے اب یہ نہیں پتا کہ وہ دوزار چوبیس میں رلیز ہوگی یا دوزار پچیس میں رلیز ہوگی ابھی تک جو خبری ہیں انہوں نے باس اتنے باتا ہے کہ شاروخ خان کی ایک مووی آنے والی ہے سیدھار آناؤنس کو ڈریکٹ کریں گے اور اس کی لوکیشنز دیکھی جارہی ہیں کہ بھائی اس کو کہاں پر کوریوگراف کیا جائے اس میں بہت بڑے بڑے ایکشن سینز اور دو اٹھائیس سو کروڑ کا بجٹ اس مووی کا بتا رہا جائے ہیں اٹھائیس سو کروڑ سے زیادہ کا بجٹ تو بھائی بھوال ہونے والا پچاسی کروڑ کا بجٹ لے کے ڈنکی جو سپرہٹ بنا دیا ہے اٹھائیس سو کروڑ سے پھر شاروخ خان کیا ہی کر دیں گے تو بھائی بہت بڑی نیوز ہے شاروخ خان کے فینس کے لیے دا کنگ اس کا ٹائٹل جو ابھی لوک نہیں ہے ہو سکتا ہے آگے پیچھ ہو جائے جائے کچھ چینج کر دے جائے ابھی کے لیے دا کنگ ہی رکھا گیا ہے اب آنے والا وقت میں اس کو کیا رکھا جاتا ہے اس کا مجھے نہیں بتا لیکن شاروخ خان اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی سوہانہ خان یہ اس مووی کے لیے آئیں گے اور دا کنگ پھر چھا جائیں گے شاروخ خان تو ویسے کنگ ہے اوپر سے ٹائٹل بھی کنگ مووی کا بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے سدھارت آنے ڈریکٹ کرے اور مووی کی سٹوری بڑی ایسی ہو تو پھر کیسے نہیں ہو سکتا کہ ایک اور ہزار کروڑ مارد اشار رکھا اب دیکھتے ہیں وہ دوزار چوبیس میں مارتے ہیں یا دوزار پچیس میں مارتے ہیں تو آپ لوگوں سے بس اتنی سے ریکویسٹ ہے کے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی کی ڈیلی اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شکریہ دھنیوات اللہ حافظ